اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھیں میں آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے یہ سبق پڑھا تھا یہ ظہر السر اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے یہ سبق دیکھئے اور پھر آج والا سبق پڑھئے وَهُنَا حَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُ فِي يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ دیکھیں بات پیچھے چل رہی تھی کہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ ہم بہت فقیر ہیں اور مسئبت میں گرفتاریں کچھ دے دیجئے تو یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ جوش مار گئی دیکھیں حاجہ یہی جو کہ ماناتے ہیں بھڑک جانا جوش مار جانا الْحُزْنُ غَمْ وَالْحُبُ مُحَبَّت یعنی غمبی اور محبت دونوں جوش مار گئے فی یوسف علیہ السلام کے اندر غصہ بھی آ رہا تھا اور محبت بھی پیدا ہو گئی جب انہوں نے اپنے فقر کی شکایت کی اور یہاں پر ہنا منہ یہاں پر یعنی اس وقت جس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں کچھ دے دیجئے تو ہنا کا ترجمہ کریں گے اس وقت اور اس وقت محبت اور غم جوش مار گئے فی یوسف علیہ السلام کے اندر وَلَمْ يَمْلِك یملِك ہے یہ لم کی وجہ سے پہلے مزارے کا لاسٹ جو ہے وہ مجزوم ہو جائے گا یعنی اس پر سکون ہوگا اور وہ کنٹرول نہ کر سکے محبت لگا جملی کمانے کنٹرول کرنا وہ کنٹرول نہیں کر سکے اپنے آپ پر نفس ہے وہ اپنے آپ پر کیا کہوں نے کیا کہنے لگے اَبْنَاءُ عَبِي کے میرے بو کے بیٹے یعنی میرے بھائی وہ اَبْنَاءُ الْأَنْبِيَائِ اور نبیوں کے بیٹے يَشْكُونَ فَقْرَهُمْ فَقْرَهُمْ قَاف پر سکون ہے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے فقر کی وَمُصِبَتَهُمْ اور اپنی مصیبت کی اِرَا مَلِكِ مِنَ الْمُلُوْقِ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سے دیکھئے سے کا ترجمہ کر رہے گا علاقہ کیوں کیونکہ علا جو ہے وہ يَشْكُونَ کی وجہ سے آرہا ہے جس سے شکایت کی جاتی ہے کی ایک بادشاہ سے اِلَا مَتَا اُخْفِ الْأَمْرَ عَنْهُمْ کب تک میں چھپاؤں گا معاملے کو ان سے اخفائی اُخفی مانے چھپانا اِلَا مَتَا کب تک میں چھپاؤں گا الْأَمْرَ معاملے کو ان سے یعنی کب تک ہی جو ہے میں ان کے سامنے یہ راضر کھوں گا کہ میں ہی یوسف ہوں میں ہی تمہارا بھائی ہوں وَإِلَا مَتَا عَرَا حَالَهُمْ اور کب تک میں دیکھوں گا ان کی حالت وَإِلَا مَتَا لَا عَرَا عَبِي اور کب تک میں نہیں دیکھوں گا اپنے ابو کو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لَمْ يَمْلِكْ يُوسف نفسهُ یوسف کنٹرول نہیں کر سکے دیکھیں آپر یہ املک کا جو ہے لاسٹ والا سکون ہو گیا یہاں پر یہ غلط ہے ٹھیک ہے لَمْ يَمْلِكْ کا نہیں ہو سکتا ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے وَقَالَ لَهُمْ اور انہوں نے ان سے کہہ دیا کیا کہہ دیا ہَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ہَلْ عَلِمْتُمْ کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم جانتے ہو ما فعلتم جو تم نے کیا بِيوسُفَ وَیوسُف کے ساتھ وہ اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جبکہ تم ناواقف ہو یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا تھا جاہلون کے بعد یا ناواقف تو ظاہر سے بات ہے جب یہ بات کہی تو بھائی کو فورا پتا چل گیا وَقَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّا هَذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسُفُ وَنَحْنُ اور بھائی جانتے تھے جمع ہے نا بھائی اور بھائی جانتے تھے اَنَّا هَذَا سِرُّا سِرُّا مَنِ رَاض کہ بے شک یہ راز دیکھئے اَنَّا جو ہے بیچ میں آیا ہے یہاں اِنَّا نہیں ہے کیونکہ یہ یعلمونہ کے بعد میں آ رہا ہے بیچ میں ہے تو کیا ترجمہ کریں کہ بے شک یہ راز لا یعلموہو اس کو نہیں جانتے اِلَّا يُوسُفُ مَگر يُوسُف وَنَحْنُ اور ہم یہ راز تو یوسف اور ہمیں معلوم تھا اب یہ سامنے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کہہ تو یہی تو یوسف نہیں ہے فَعْلِمُوا أَنَّهُ يُوسُفُ تو انہوں نے جان لیا فعل ماضی ہے انہوں نے جان لیا کہ وہی یوسف ہیں سبحان اللہ اللہ کی ذات پا گئے هَلْ يُوسُفُ حَيُّن کیا یوسف زندہ ہیں حیون کے معنی زندہ اَمَا مَاتَ فِي الْبِعِرِ اَا کیا مَا مَاتَ وہ نہیں مرے تھے مَاتَ مَنِ مَرْنَا مَا کے معنی نہیں آمانے کیا کیا وہ نہیں مرے تھے فِي الْبِعِرِ اَمَا مَاتَ یا سلام ہائے سلام تھی کس قدر پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سیکیورٹی لگائی ہے ان پر اور ان کو محفوظ رکھا ہَلْ يُوسفُ حُوَ عَزِيزُ مِصْرَ کیا یوسف وہی مصر کے بادشاہ ہیں عزیز عزیزِ مصر یعنی بادشاہ کیا وہی جو ہے مصر کے بادشاہ ہیں وَالَّذِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ یہی یوسف زمین کے خزانوں کے مالک ہیں مالک کا ترجمہ خود ہی کر لیں گے وَالَّذِي قَانَ يَأْمُرُ لَنَا بِتْتَعَامِ یہ وہی ہیں جو ہمارے لئے غلے کا آرڈر کر رہے تھے اللہ ذی جو قانَ يَأْمُرُ آرڈر کر رہے تھے لَنَا ہمارے لئے بِتْتَعَامِ غلے کا وَمَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ شَكٌّ اور ان کے نزدیک کوئی شک باقی نہیں رہا بقی اگر فائل شکون کس بات میں اَنَّا الَّذِي يُكَلِّبُهُمْ کے بے شک دیکھیں یہاں پر بھی ہم کے بے شک کا ترجمہ کر رہے ہیں کے بے شک جو ان سے بات کر رہے ہیں ہوا یوسف بن یعقوبہ وہ یوسف بن یعقوبہ ہیں انہوں نے جان لے کہ یوسف ہی ہیں قَالُوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف انہوں نے کہا انہوں نے بھائیوں نے اَإِنَّكَ كَيَا بے شک آپ اَا كَيَا إِنَّا بے شک آپ لَأَنْتَ يُوسف آپ ہی یوسف ہے قَالَ انہوں نے کہا اَنَا يُوسفُ جِي جِي میں یوسف ہوں وَحَاذَا آخِ اور یہ رہا میرا بھائی بن یامین جس کو ہم نے چوری کے جرم میں گرفتار کیا تھا یہ رہا میرا بھائی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنَّ يَمُنُّو کی معنیاتیں احسان کرنا قَدْ مَنَّ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر انہوں مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بے شک جو مَنْ مَنْ جو يَتَّقِ اتَّقَائِ اتَّقِ مَنْ درنا تقویٰ اختیار کرنا بے شک جو ڈرے گا وَيَصْبِرُ وَسْبِرُ وَسْبْرَ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يُضِيعُ زَائِ نہیں کرے گا عجر المحسنین اچھے عمل کرنے والوں کا عجر محسنین کا عجر قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالُوا بھائیوں نے کہا تَاللَّهِ اللَّهِ کی قسم لَقَدْ يَقِينًا بے شک آثَرَ آثَرَكِ بَانَاتِ تَرجیح دینا کا آپ کو آپ کو ترجیح دی ہے اللہ اللہ نے عَلَيْنَا ہم پر یعنی آپ کا مقام ہم سے بڑھائے آپ ہم سے بڑھے ہیں وَإِنْكُنَّا لَخَاتِين اور بے شک ہم ہی گناہگار ہیں ہم ہی خطاکار ہیں وَمَا لَامَهُمْ يُوسُفُ عَلَى فِعْلَتِهِمْ لَا مَيَلُومُ ملامت کرنا برا بلا کہنا وَمَا لَامَهُمْ اور برا بلا نہیں کہا ہم ان کو یوسف یوسف نے اور ان کو یوسف نے برا بلا نہیں کہا یعنی کہا انہیں عارنی دلائی کہ بیٹے تم وہی ہو کہ ہمیں جوہے قوے میں ڈال کر چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ فَعَلَا فِعْلَتِهِمْ ان کے کام پر ان کے عمل پر یوسف علیہ السلام نے کوئی کچھ برا بلا نہیں کہا بل قال بلکہ کیا کہا یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تم معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دیکھیں کتنا بڑا ذرف ہے حضرت یوسف کا ان کو کچھ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً بدلہ لیتے تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا سبق نمبر بائیس کا اس کو ہم نے دو پارٹ میں کہا تھا کسی خاص وجہ سے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن یا کچھ سوال پوچھنا ہے تو آپ ہمارے پاٹسپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ اگری ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے